الحمدلہ بکفاق و سلام علی عبادہ الذین استفاد خصوصاً على سید غسل و خاتب الانبیاء اما بات قال اللہ تعالیٰ فالکلام الاجید والفرقار الحمید مَنْ يُتِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَارِزُونَ صدق اللہ لذین وصدق رسوله النبی کریم الامین وفرحوك الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَبَلَٰئِكَ دَهُوا يُسَدُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلِقِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاتُ بَغْبَاسِ بُلَنْدَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعِلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ بَدَسْ 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 بَدَسْتْ بَدَسْبَدْ حمد وصلاة معزز ومحترم علماء اکرام حاضرین وناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم مہمانوں کی آمد کا سرسلہ جاری رہے گا آخر تک یقیناً آپ کی توجہ میری جانے کے مختصر وقت میں میں اپنی معنی ذات کو آپ کے کوشش کرتے بھی یہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا آپ کے وقت کی اُتر دعا کی جا سکے آج کی یہ خوبصورت تقریب سعیر جنہاں میں بہت ہوتی ہے اپنے دیروسیت میں بیسیت خوابت پسکتا سرسلہ جاری رہے گا اپنے والدانے والدانے، معیومہ、 اپنے راتی اور طالع کے سب دوروں میں بہت ہوتی ہے اس پہلے ق his sera نہیں جہBlہ کے رہانے آخری بہت زیادہ کو شرقہ کروں گا تک یقیناً رہو جیہوازڈا کے سرسلہ جدھونے عامی رہو جیہوائزے کی سالیں دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص تو بڑا بھلکات ہوگے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے کسی بھی فیلڈ میں کمیابی کے لئے وہ پانچ سو اقل مدبتوں سے جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے بچے کو کسی سکول میں داخل کر رہا ہے کسی سکول میں داخل کر رہا ہے بس کس کا اچھا ہے پڑھائی کس کچھ ہے بہت کس کا اچھا ہے عبیت کو ٹھیک کر رہا ہو دانی کو ٹھیک ہو رہا ہے اسی طرح سکول میں یا کالک میں یونیوریشنی میں آگے جو بچے بڑھتا ہے تو مستقل کے معاملے میں چکے بیسنا کرنا ہوتا ہے نا کون کو بسی سبجیکٹ رکھے دائیں مستقل کس فیلڈ کا روشن ہے کون سا ڈپلوم آسل پیلے دائیں کون سکول کی ہمیت ہوگی اچھی نوکری ملے گی تنخواہ چھ ملے گی ملک میں بیرون ملک میں آگے بڑھنے کے چانسز کس کے زیادہ ہیں کتنے لوگوں سے رہ لیتا ہے مشورہ لیتا ہے اسی طرح زب کی بندہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کرنے کے لیے وہ مارکیٹ میں جو تاجر ہوتے ہیں اس شو بیسے مطالنے کے جو جن کا پہنے تجربہ ہوتا ہے ان سے مشورہ لیتا ہے کہ مجھے کس کام میں اپنا سرمایہ انویشٹ کرنا چاہے کونسی جگہ پہ دکان کی چاہیے اس کاروبار کے لیے کونسا مقام موضوع ہے اور کم از کم کتنی سمیہ کارے کرنی چاہیے کتنا ٹائم لگے گا مجھے اپنے سرمایہ کو آگے بڑھانے میں تو یہ دنیا میں محمرات میں ہم اتنے مہتات بھی ہوتے ہیں اتنی سمیہ تاری کا مزارہ کرتے ہیں اقل و شعور کا مزارہ کرتے ہیں کتنی لوگوں سے رائے لیتے ہیں مشورہ لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کہیں غلط غدب اٹھ گیا وقت کا بھی نقصان ہوگا دولت کا بھی سیاہ ہوگا سرمایہ بھی ڈھوم جائے گا اور نہ کامی کا سمرہ کرنا پڑے گا لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑے گی اور دنیا بھی بھی لاس ہوگا اور کوئی بھی دنیا بھی نقصان اٹھانے کے لیتے یاد نہیں ہے لیکن توجہ چاہوں گا افصیل میں جانے کے وقت نہیں ہے جتنا ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں جتنے دنیا کے لیے محتاط ہیں جتنی دنیا کے لیے فکر ماند ہے جتنا دنیاوی خسارے سے بھٹنے کے لیے پورشش کرتے ہیں دنیاوی کاروبار کی کامیابی کے لیے جتنی مسابرت کرتے ہیں جتنی رسرچ کرتے ہیں کیا اتنا آخرت کے لیے بھی فکر ماند ہے سبحان اللہ میں نے کچھ کہہ دیا ہے پیغام بس اتنے ہی کافی ہوتا ہے کلمان کے لیے شادہ کافی ہے دنیا کے لیے ہم پانچ سو بطے سے پوچھتے ہیں نیٹ میں سرچ کرتے ہیں کیا کچھ نہیں دیکھتے ہیں یہ نقصان نہ ہو سرمایہ نہ دوب جائے بچوں کا مستقبل نہ خراب ہو جائے اپنا مستقبل نہ خراب ہو جائے مارکیٹ بہلیوں نہ خراب ہو جائے اتنا سوچتے ہیں لیکن آخرت کچھ نہیں بھی کہتے نہ سوچتے ہیں یہ سرمایہ ہے دوب گیا پھر جمع لیں گے نقصان ہو گیا اور کربار سے اتر لیں گے نوکری نہ ملی کربار کر لیں گے یہی ہوگا نا متبادل ہے لیکن آخرت میں تو کامیابی ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے دائمی اپنی کامیابی ہے اور وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی دائمی ناکامی ہے اس کا کامیابی کے لیے کہ ہم نے کبھی اتنی سوچ کی ہے اتنی احتیاط کی ہے اتنی تحقیق کی ہے اتنا بھوک بھوکے کبھی کدب اٹھایا ہے کبھی نہیں اللہ ماشاءاللہ نہیں کرتے آؤ اللہ کا میں نے قرآن پڑھا ہے ایک آیت پڑھی ہے یہ قرآن کا حسن ہے یہ قرآن کی جمعیت ہے یہ میرے رب کے کلام کی شانی اجاز ہے چھوٹی سی آیت ہوتی ہے بظائر چھوٹا سے جملہ ہوتا ہے اس میں بڑی غصت ہوتی ہے بڑی گہرائی ہوتی ہے کسی آیت کو دیکھ لیجئے اللہ کریم نے یہاں کامیابی کے لیے چار اصول میں بتائے ہیں اور میں اب ہمیں یہ تڑھی اللہ جس نے اتاق کی اللہ کی ورسولہ اور جس نے اتاق کی اس کے رسول کی جس نے اتاق کی اللہ کی اور جس نے اتاق کی اللہ کے رسول کی ویقش اللہ اور جو اللہ سے ڈر گیا ویتاق ہے اور جس نے تقوی اختیار کیا پرہیس کیا فَأُلَا اِكَهُمُ الْخَائِزُونَ فَرْمَئِ جن لوگوں نے یہ چار کام کر لیے آخرت میں وہی کامیاب ہوگی آخرت میں کوئی کامیاب ہوگی کامیابی کے لیے اس آیت میں رب نے چار سنت آئے ہیں اب جو نے اس آیت کا حسن اور اس کی جمعیت دیکھئے کیا قبال آیت ہے حضرت فَارُقِعَزُونَ امام قرطبی نے تقصیر میں لکھا ہے فرمیہ فَارُقِعَزُونَ مَسْقِعَزُونَ مَسْقِعَزُونَ پڑھتے نا پڑھ کے فارغ یہ ایک رومی تہکان ہے رہنے والا روم کے تہکان سمجھتے ہیں نا اکثر تہکانی بیٹھے ہیں تاکتکار کھیتی بارے کرنے والے تہکان ہے رومی وہ حضرت عمر کے پاس آکے کھڑے ہوا اور بلندہ وہ سے کہتا ہے اشہدو اللہ الہ ابن اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس نے قرآن شہادت پڑھا اوچھی حواست پڑھا حضرت عمر کو متوجہ کر کے کبھا بنا کے تو حضرت عمر بھی چکے عمر دینا سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ ہے ایک گالے بچ کوئی ہو رہے اور دیبونو یاد اور میں کی قرآن پر پیغام بھی دینا سبق بھی دینا تو تربیت بھی کرنی تو سر قرآن بھی حصی تو ساڑے انشاء اللہ ملکل روزی پر اس طرح کو کلہ بھی پڑھ لے پایا کر رہا تو دوستانی قرآن بھی قدر حضرت عمر دیفان کی عمر بیر اللہ و تلالوں سمجھ گے کہ میرے سامنے وہ تم مجھے متوجہ کر دی جو بچی حواظ سے سنے تربیش آتک پڑھا ہے اس کے اندر یقیناً کوئی رمز ہے کوئی کہری بات ہے کوئی اندر کی بات ہے اس میں کوئی سلقیناً رواز ہے شریف روکی آسم نے اس سبقہ اس رومی کو مقاطب کر کے فرمائے تمہیں تو میرے سامنے یہ بچی حواظ سے کر میں شانت پڑھا ہے اس کے پیچھے بات رکھا ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس کا فیکرہ اُڑھ گیا ہے یہ کوئی اندر بتانا اور کہنے لکھا رومی تحقان کہنے لکھا جناب عمر اس کے اندر یقینا لکھا کہری بات ہے اس کا اندر بڑی کیا رہی ہے راز کی بات ہے اور وہ راز کی بات یہ ہے کہنے لکھا جناب میں نے تورات کو بھی پڑا ہے میں نے انجیل کو بھی پڑا ہے میں نے سبور کو بھی پڑا ہے آگے پڑھنے سے پہلے اشارہ کروں گا فقط ہے بدا ابھی اسلام میں داخل ہو رہا ہے پہلی سائی ہے لیکن پڑھا اس میں تورات کو بھی ہے پڑھا اس میں انجیل کو بھی ہے پڑھا سبور کو بھی ہے اسلامی صاحب کا کتابوں سب کو پڑھ رکھا ہے اور خوب کہرائی سے پڑھ رکھا ہے بڑی بارک نیلی سے پڑھ رکھا ہے اور بڑی کہرائی میں جا کے انہیں سمجھا ہے سمجھ رکھا ہے کتابوں کو عیسائیوں کے اور ایک تورات کو انجیل کو سبور کو سب کتابوں کو پڑھ رکھا ہے اور مسلمان ہوکے کون کون سی بات کروں میں گا ہے سمجھ رکھا جائے گا سارے توجہ دیر بڑھتی ہے کونج منٹ نکالے کبر اگلی کے پڑھ عیسائیہ ہے تورات بھی پڑھ رکھی ہے انجیل بھی پڑھ رکھی ہے سبور بھی سب کتابوں کو پڑھ رکھی ہے سب کتابوں کو پڑھیں اور بڑی بارک دینی سے بڑی توجہ سے گہرائی میں جا کے پڑھا ہے کیا کہتا ہے اللہ کا کلام تورات کیا کہتی ہے انجیل کیا کہتی ہے سبور کیا کہتی ہے اس نے تورات انجیل سبور کو اتنی بارک دینی سے پڑھ رکھا ہے گہرائی میں جا کے لیکن کیا تبھی مسلمان نے بھی اتنی گہرائی میں اتنی بسط میں جا کے اتنی بارک دینی سے اللہ کے کلام قرآن مجید کو سمجھا ہے جو ہمارے لئے اترا ہے ہماری حدیت کے لئے اترا ہے ہماری رہنمائی کے لئے اترا ہے ہمیں سمجھانے کے لئے اترا ہے ہمیں شعور حضا کرنے کے لئے اترا ہے ہمیں جائد و ناجائد کا فرق بتانے کے لئے اترا ہے ہمیں حرام و حلال کی طویز کرانے کے لئے اترا ہے کیا اتنی توجہوں سے ان معاق سے ہمارے قیلی سید ہم کے کلام کبھی اپنے پڑھنے کی پشت کی ہے یہی تو ہماری نافرمی کا سبب ہے یہی تو ہماری بہتوں میں یک کا سبب ہے اگر قرآن تو پڑھا ہوتا توجہ سے سمجھے ہوتا اس میں غروف جرکی ہوتی تدبر ہوتا ہم ترکی ہوتا تو بے رہروی کا یہ عالم نہ ہوتا گبرہی کا بے عملی کا یہ عالم نہ ہوتا لطل و گارت نہ ہوتی چوریاں نہ ہوتی لگیتیاں نہ ہوتی اور یہ کترین ہی نہ ہوتی یہ رشتے کبھی نہ چوتے انسانیت کا بے گناہ کا کبھی بھول نہ بیتا یہ عصد تار تار نہ ہوتی غلامی کی سکیریہ ہماری گھروں میں نہ ہوتی یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے اب اس نے کہا میں نے تورات بھی پڑھی ہے اندیر بھی پڑھی ہے ضبور بھی پڑھی ہے سب کتابوں کو پڑھا لیکن آج میں نے ایک کہتی سے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت سنی ہے تو جب میں نے وہ آیت سنی تو میں نے اور جب کیا میں نے کہا تورات اندیر زبور ان تمام کتابوں کا نچوڑ اس ایک آیت میں موجود ہے آیت ایک ہے تورات پوری کتاب ہے اندیر پوری کتاب ہے زبور پوری کتاب ہے چار کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ اس ایک آیت کے اندر موجود ہے اللہ نے چار چیزیں اس میں بیان کر دی ہے ان سب کتابوں کا خلاصہ اس میں ہے کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہے یہ رب کا کلام ہے یہ سچا کلام ہے اور یہ اسی میں نجات ہے اسی میں ادایت ہے اس کے سواچارہ نہیں ہے اور اس لیے میں نے آپ کو دوا بنا کے دوا بنا کے میرے کلام شہادت پڑھے اس لیے آپ قبول کیا ہے حضرت عمر نے فرمایا وہ آیت مجھے بھی تو سنا ہونا کلامی قدر ہے حضرت فاروقی آزم کو بھی تکسوس پیدا ہوا اس لیے آپ پیدا ہوا کہ وہ کون سی طرح میں ہمارا بھی تو گرمی والا علمان دادہ ہو جائے ہماری بھی توجہ ادھر ہو جائے آسلی تو بات کی تہمیں پہنچ دائیں وہ کون سی آیت ہے کہ اس میں تو اسلام کی حقانیت اگلہ ہوتی ہے قرآن کا حسن تو ہے وہ اگلہ ہوتا ہے حضرت عمر نے فرمی وہ حیرت مجھے سنا ہو تو خسنی ایک تو بھی دیکھا نہیں یہی آیت سنائیے فرمیان نے قرآن کی آیت پڑیئے جس سے سنیئے عزا فرقاتا ہے مَنُدْرِ اللَّهَ مَرَبُّوْلَهُ وَيَكْشَلْلَهَ آیتَ تَعْدِهِ فَقُلَائِكَ حُمْلُفَارِ مَرَبُّوْا جو اللہ کتاب کرتے ہیں تو رسول اللہ کتاب کرتے ہیں تو اللہ سے رکھتے ہیں جو سکتے خیال کرتے ہیں ہمیں یہ چار جینیں جن لوگوں میں پھائی گاتی ہیں یہی آخر اپنے قمیاب ہوتے ہیں یہی فلاں پانے والی ہیں یہی قمیاب ہونے والی ہیں یہ آیت ہے آیت چھوٹی سی ہے جس میں دورات کا پلاسہ بھی موجود ہے یہی پوری کی پوری بھی موجود ہے زفور کی قانمات کا نچوڑ بھی اس کے در موجود ہے اور آردی قانمات کا خلاسہ بھی اسی کے قائم کے در موجود ہے اب وہ ترانے والا آردی وہ ترانے والا روحی تحقان جو ہے اس کی تخصیم پھر خودی بھی آن کر رہے ہیں اور کہہ لینے کا ترانے والا ہے لیکن حیرت علیہ فرمایا بھی آنا اس سے مراد اللہ کے فرائب لے ہیں اس سے مراد اللہ کو فرائب لے ہیں مہیت علیہ یعنی جسم اللہ کی طاعت کی قبضت کیا ہے کہ جس نے اللہ کے فرائب آتی ہے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے فرمایا جس نے اللہ کی طاعت کی یعنی جس نے فرائب آتی ہے اب اس میں سارے فرائب آ جاتے ہیں یہ تمہیں چند بیان کی ہے نا سارے فرائب آ جاتے ہیں جو بھی حقوق اللہ ہے اللہ کی طاعت کی سارے فرائب اس نے جب ہی لاغو کیے وہ حقوق اللہ ہوں حقوق العباد ہوں سارے آ جاتے ہیں اللہ کی طاعت کی ورسولہ اور صرف اللہ کی طاعت کافی نہیں ہے اور اس کے رسول کی طاعت کی رسول اللہ کی سنت رسول اللہ کی سنت تو صرف فرائب ہی کافی نہیں ہے نجات کے لیے کامیابی کے لیے خوض و فضا کے لیے جس طرح فرائب ضروری ہے اس طرح اللہ کی رسول کی سنت بھی بولیے اللہ کی رسول کی سنت بھی ضروری ہے امام والمدیار فرمہ جو میری سنت سے اعراض لیتے ہیں سنتی فلائی سمینری وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اس سے مراد فقط یہ رکاوری سنت نہیں ہے یہ کیونکہ خطبہ نکا میں پڑی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں فقط یہ نکا کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں خدا کے بندے ہیں یہ مطلقا سنت کی بات ہو رہی ہے جو بھی امام والمدیار کی سنت ہے عملی سنتگی میں جس جس سنت کو لوگ ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا واجب تو نہیں ہے نا سنت ہی تو ہے اس کا اندازہ تجامت کی دن آگا ہے کہ سنت کا مقام کیا ہے نبی پاک نے فرمائے جس نے میری سنت کو چھوڑا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو دوستانی قرامی قدر اس لئے تو پھر مولگی مولا مرسول صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بولے اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے آپ کیا ہے جسے دنگیہ سرور عالمیں بہتے میں ہی اموت میں اس لئے اللہ رب العظم کے فرض بھی ضروری ہے دونوں اللہ کے فرض بھی ادا کرتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت بھی ادا کرتے ہیں اللہ سے کرتا بھی ہے یکس اللہ اس کا تعلق ماضی کے آمان و افعاد سے کہ جو کچھ ماضی میں کیا نا کفر کیا شر کیا حرام کام کیے ناجیز کام کیے اللہ رسول کی نام برمانی کی شریعت سے بغاوت و حرکش کی ماضی میں جو کچھ بھی کیا اس کے بارے میں اللہ سے جرتا ہے کہ کہیں مالک باز پرش نہ کر لے کہیں مالک گھرست نہ کر لے کہیں مالک مجھ پہ اس کا محاخضہ نہ کر لے ماضی کی فکر کرتا ہے ماضی کے بارے میں فکر مد رہتا ہے اللہ سے جرتا رہتا ہے اور اللہ سے جرتے رہنا چاہیے ماضی کے بارے میں کبھی بھی بے فکر نہیں رہنا چاہیے ہاں تو ممالک ہے بے نیاز ہے چاہے تو کسی بھی بات کی بات اس طرح سکتا ہے اور ہم تو کیا بڑے بڑے ڈرتے رہے ہیں بولو حضرت فارو کی حضورت اللہ تعالیٰ جب کبھی پاک کی بھرگا میں عادر ہوئی ہے اسلام قبول کیا ابھی چونکہ نمات فرض نہیں ہے روزہ فرض نہیں ہے حید فرض نہیں ہے زقاق فرض نہیں ہے اقتدائی دور ہے ابھی اقتدائی دور ہے تو اس دوران میں کتنے دن گزر گئے نا گھر سے بھائی اپنی نکلے گھر میں روتے رہے روتے رہے حضورت کی بارگاہ میں نہیں آئے بڑی امام علم بیان نے محسوس کیا میرا دیوانہ جو میرے دیوار کے جیدار کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا کتنے دن گزر گئے آیا نہیں خیر تو ہے نا لجپال خبر لینے خود تشیر لے جاتے لجپال خبر لینے خود تشیر لے جاتے ہیں حضرت عمر کے گھر میں حضرت عمر بیٹھے کمرے میں رو رہے ہیں گھر میں رو رہے ہیں لیکن جیسے پتہ چلا کہ آج میرے آقا آگئے ہیں میرے مولا آگئے ہیں میرے ملجا ماما آگئے ہیں تاجدارے کائنات آگئے ہیں حسنِ کائنات آگئے ہیں حسنِ کائناتِ حسن آگئے ہیں چل کے خود میرے گھر مقدر کا ستارہ چپتا ہے یہ تو حضرت عمر کے ستارے کی پردی اور روز کی جہاں ہے کہ جن کے لئے مر رہتے ہیں آج وہ خود چل دیا گیا ہے تو دوستانی گرمی کیا در حضرت عمر کو جب یہ پتہ چلتا ہے حضور میرے گھر میں آگئے ہیں اس وقت حضرت عمر بھوشی سے چھوٹتے ہیں ان کے تذبات کی کیفیت کیا ہے آدم چشتی نے قرم اٹھایا اور جناب پرمی آدم کے تذبات کی تذبانی ان الفاظ میں کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ چھوڑا میرے گھر بھی دیارے یہ چھوڑا میرے گھر بھی دیارے میں صدقے ہو جاؤ پل کا نال پہاری دیوار نال دل کی شید سجا آدم چشتی نے قدموں دے دیوار آدم چشتی نے قدموں دے دیوار آدم چشتی نے قدموں دے دیوار کیلکہ کیسی یہ دی ہے کبھی دل چاہتا ہے حضور کے قدموں پر اپنے سر کو قروبار پیر جائے کبھی دل چاہتا ہے پل کے مصطفا کے تذبوں کے بیچے بچھا دی جائے کبھی کہتا ہے جنہ دکار کے حضور کے قدموں میں قروبار کر دی جائے سوڑ رہے درابیوں پر اور خوشی سے چھوڑ رہے ہیں آج میرا قریب رواد میرا آمکہ میرا لنگ سار میرا سم پاٹنے کے لیے میری خبرگیری کے لیے میرا ہاتھ خوشنے کے لیے میرے بھار بھاگا جا خوش ہو جاتے ہیں صدقے جاتے ہیں قربان ہو جاتے ہیں حضور کے سقوال کرتے ہیں لیکن حضور نے دیکھتا عمر کی آنکھوں میں یاسوب ہے چہرے کا رنگ سرد ہے پریشان ہے عمر حضور نے یہ سوال کیا فرمایا عمر لگ سار کے ہوتے ہوئے تجھے جامل کی سمات کا ہے اب اسلام میں دعا گیا ہے اب قربان ہو پڑھ لیا ہے اب میری قنامی کا پڑیا لوگنے میں ڈال ریا اب اسلام کی سمات جو دل میں چلا لیا ہے صحیح کا درام جو دل میں چلا لیا ہے حسالت کی سمات درور سر کر لیا ہے اب کس بات کی فکر ہے اب کس بات کا در ہے تجھے اب کیوں ہوتا ہے یہ چیرے کی سردی بتا رہی ہے آنکھوں کی آسوں بتا رہی ہے کہ تجھے کسی بات کا در ہے یا کسی بات کی ندامت ہے کسی بات کا بچتا رہے حضور کی عمر حضور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ قیامت کے روز صحیح رہا تو یہ نہ پوچھ رہے اے عمر میں نے تجھے عقل بھی دیتی میں نے تجھے شعور بھی بکشا تھا میں نے تجھے نظر بھی دیتی اب تجھے اتنا عقل مات ہوتے ہوئے سی شعور سے ہوئے عقل بھی ہوتی ہے اور فرمایا کہ شعور بھی ترے پاس ہے آنکھیں دیکھنے والے بھی ترے پاس موجود ہیں اور پھر تُو نے پتوں کی پوچھا کیوں کی پتوں کو خلا کی اس حمدہ بیدار مردیوں کے سامنے کرتو اپنی جمیلے آسوں کو چھکا کرا کہیں میرا رب یہ نہ پوچھ رہے یہ سوال نہ کر دے اس بات کی مجھے فکر ہے اس بات کا مجھے ڈار ہے یہ کون ہے یہ جناب عمر ہے یہ بات کی مجھے فکر ہے اس لیے فکر مندو اس لیے تو ہوتی ہے کسیدہ عارفی پری سرکاں سر مارتے ہیں کہ اٹھل کریتا اٹھل کریتا خرخر کروگر اٹھل کروگر و جیان خانہ موسیقی 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 کیا جواب نہیں آیا تسلی نہیں ہوئی کوئی جواب نہیں بلا اس لیے کرو رہا ہوں امام تعالیٰ نے فکر نہ کر ابھی تبلیل آئے ہیں پیغام لائے ہیں تیرے لیے خوش خبر ہی لائے ہیں اندر بن عزت نے فکرمایا ہے تبلیل کے وساط سے اے میرے باقوب عمر کو یہ میرا پیغام سنا دو ہاں بچہ وہ کسی سے سویاد کار لیتے ہیں ہم جب کسی سے اللہ کہہ رہے ہیں ہم جب کسی سے سویاد کار لیتے ہیں تو فرمینا پھر اس کے ماضی کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے ہیں جب سویاد کار لیتے ہیں آج صحابہ گرام کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں نا اسلام کے بعد تو کچھ نہیں ملتا وہ ان کی ثابتہ زندگی کے بارے میں کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں پہلے یہ کرتا تھا فلاں نے نبی سے جنگ کی ہے فلاں تنوار نے کیا رہا تھا فلاں سر کاٹ نچا رہا تھا فلاں خون کا پیاسہ تھا فلاں نے کرے جاتے گیا فلاں نے یہ کیا خدا کی بندے وہ کفر کی بات ہے وہ اسلام سے پہلے کی بات ہے اللہ فرماتا ہے جب ہم صلاح کر لیتے ہیں جب صلاح کر لیتے ہیں پھر ہم ماضی کے بارے میں نہیں پوچھتے ماضی کیا تھا وہ کیا کرتا تھا کیا سوچتا تھا کیا سرادہ سے آیا تھا کیا کرتا تھا ماضی نہیں پوچھتے اسلام کا یہ قرآن ہے کہ صاحب کا سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ کلمے کی برکت ہے یہ صاحب کی برکت ہے جس کلمے نے کفر مٹا دیا جس کلمے نے شرک کی غلاثت کو دھوکے صاحب کر دیا وہ کسی بڑا کونسا گناہ رہ گیا کس کو لے کر رہے ہو وہ اللہ نے برمیاب ابو عمر کو ہمارے گھرم سے کچھ خورت نہیں سنا دو یہ پیغام سنا دو کہ فکر نہ کرو واضح کی ہم کی سسطولہ کر لیتے ہیں پھر اس سے واضح کی سوا نہیں کرتے اب جب امور نے یہ بشارت سنائی حضرت عمر اندیلہ وطلقان ودیت خاموش ہم لے کے جو پہنے کے آواز اور بڑھ جاتی ہے رونے کی رفتات اور بڑھ جاتی ہے آسو اور بڑھ جاتے ہیں سلسلہ اور پھلو جاتا ہے امام الرمیان فرمید پہلے ترشبہ سے اور رہے تھے کہ ماضی کے بارے میں فرمید پہلے کیا بنے گا رب پوچھنا لے اب تو تمہیں بشارت مل گئی ہے گارنٹی مل گئی ہے بخشش کی زمانت مل گئی ہے اب کیوں ملتی ہو عرص کرتے ہیں امور امور ایلک فکر کی آسو تھے اب سفر کی آسو دوہ در تیر طرح جبور پہلے فکر کی آنسوں نے اپنے شتر کی آنسوں نے اسی لیے جب حتر بلی حضرت نے یہ پر آنسوں نے سنا دیا تو خوشی کی آنسوں نے آج کسی رحمتوں میں تعالی نے یہاں پھر والوں کی اور آنسوں سب کیا کہتے ہیں آن فرماتی ہے کہ آنسی کی چاہتے ہیں موسیقی 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 یہ ایک بہت ضروری ہے جس میں یہ چاہت چیزیں پائی جائے اب آخر میں میں بھائیت صاحب کی فرمیش پہ رومیہ کشمیر کا شیئر پڑھتی میں اپنی آخری مکمل کرتی چونکہ بلکہ مامو جانبی فرمیش کیا کرتے تھے ان کی روح کو اسالح سواق کیلئے یقیناً ان کی روح کو بھی تسکین نصیب ہوگی ایک برقبہ سال آواز دنکھتے دیجئے سرغان اللہ سواقہ موسیقی 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 ان کے سبزاگان ان کی دانی دادا جب بھی مرہومین کو نشاز کرتے ہیں صفیان قبولیت اللہ فرمائے سائے میں اور حضور کے دوائے حمد کری جی جگہ عطا فرمائے امارک کریم جو زندہ ہیں سب کے زندگی میں فرقت عطا فرمائے صبح چین آمند صحیف آفیت والی سبی کو زندگی عطا فرمائے امارک کریم میں خصوص ہمارے بھی زبان مکرم بھائی راجہ عرشت صاحب کو جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات اور آنی والی بیماریوں سے طفات و ملیان سے محفوظ فرمائے اپنے پاک کلام کی مرکتوں سے یا اللہ دونوں جہاں بہتر فرمائے جتنے حباب اس دعا میں شریک ہیں جتنے والد ہیں بین بھائی سبیزر اللہ فرمائے سب کو اس پاک کلام کے برکت سے یا اللہ جنت و فردوس نے رفوانہ بخام عطا فرمائے تیرے تیرے ماں باپ زندہ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی عزت و قدر و خدمت کرنے انہیں خوش راضی رکھنے اور ان سے دعا دینے کی تفیق عطا فرمائے اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا سنایا ہے اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے اپنی اطاعت بجا لانے اپنے بھابوں کے سنت کی پیروی کرنے کی تفیق عطا فرمائے اپنے ماضی کے بارے میں فکر مند رہنے اور اپنی ذات اور اپنے کہر و غزت سے وہ ڈرنے کی تفیق عطا فرمائے اور آنے والی زندگی میں ہمیں اپنے دامن گناہوں سے کفر و شرک سے عرض زرم سے زیادتی سے نائنصافی سے بچا کرنے کی تفیق عطا فرمائے اے اللہ صراطی مستقیم پر استقام عطا فرمائے قرآن سنت کی تعلیمات پر جلتے ہوئے دو جہاں ہمیں اپنے روشن کرنے کی تفیق عطا فرمائے اے اللہ شدیل درمی ہے اور خوش سالی ہے تیرے بندے تیری مخلوم پیاسی تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ پیاسی مخلوم کی پیاس بجانے کے لیے ان خوشت زمینوں کو شہرار فرمانے کے لیے اپنی بارگاہ سے بران رحمت کا نظر فرمائے اے اللہ رحمت والی بارستہ فرمائے اے اللہ اپنے بندے کے لیے اپنی مہبانیاں اور اپنی کرنوازیاں شاہر فرمائے خدا یا تحقی بنی فاطمہ کہ برقہ لنی ماتونی خاتمہ اگر تاوتا بردگنی ورقہول منو دست دوانی آل رسول تحقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارشب